اسلام علیکم ملہ گائی کا بنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جسے ہر مشکل میں پکارا جاتا ہے اے اللہ عبد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہمیں ہر قسم کی بابا اور آفات سے محفوظ فرما آبین بنو کی تحصیل لکی کا واحد اسپتال بجلی اور صاف پانی کی سہولیات سے محروم ہے ریپورٹ کر رہے ہیں سلمان خان بنو میں ڈیڑھ راک آبادی پر مشتمل تحصیل کا کیکی واحد ٹائپ ڈی ہسپتال صاف پانی اور دیگر اہم سہولیات سے محروم جبکہ بجلی کا متابادن نظام بھی موجود نہیں دوہزر پانچ سے بنا یہ تحصیل ہسپتال دوہزر بیس میں بھی مکمل اپریشنل نہ ہو سکا ایمرجنسی جیسے اہم وارڈ سمیت سارجیکل اور میڈیکل وارڈ بھی مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں چہریوں کا کہنا ہے کہ ڈیلیوری کیسیز یا دیگر ایمرجنسی مریضوں کو ہم ککی کی بجائے بنو ڈی ایج کیو ہسپتال لانے پر مجبور جو کہ ککی شہر سے پندر کلومیٹر دور ہیں ہسپتال جو ہے وہ کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے نہ پانی کی سہولت نہ بجلی اور نہ ایمرجنسی اور نہ جو ہمارے چوبیس گھنٹے کا شفٹ ہے ڈاکٹر وغیرہ وہ یہاں نہیں ہوتے براہ مربانی آپ جلد سے جلد ہمارا یہ مطالبہ پورا اہلے علاقہ کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں دوہزر پانچ سے لگایا گیا جنریٹر ابھی تک چالو نہ ہی کیا گیا جس سے فیول کی مد میں ہیل ڈپارٹمنٹ لاکہ روپے وصول کرتے ہیں اہلے علاقہ نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیرعظم امران ہان ہمارے ہسپتال کے مطالبے کو پورا کرے سلمان ہان سچ نیوز بنو لیہ کے علاقے کو اور سلطان میں ناکس سبری سسٹم کے باعث گلی محلے جوہر کا منظر پیش کرنے لگے اجمل خان دستی کی ریپورٹ انتظامیہ کی ناکس منصوبہ بندی کے بحث شہر بھر میں سیورج کے مسائل شدد اختیار کر گیا ہے نوائی علاقہ جمن شاہ میں لیگی دور حکومت میں سیورج پیپ لین بچھائی گئی مگر ناکس منصوبہ بندی اور رویتی لاپروائی کے بحث تمام طرح منصوبہ نکام ہو گیا سیورج لین بند ہونے کے بحث سیورج کا گندہ پانی گلیوں میں پھیل چکا ہے جس سے اہل علاقہ اور رہگیروں کو آمد و رافت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا ہمارے محلے کے اندر یہ گلی خراب ہے اور تمام لوگ پریشان ہیں آج جاتے ہیں بچے ہیں قریب مزرسہ ہے اور بچوں کو کافی تقریف ہوتی ہے کافی مرتبہ یہاں کافی لوگ گرے ہیں یہاں سے بیماریاں پھیلاتا جگہ جگہ پھیلا سیورج کا یہ گندہ پانی انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیا نشان بنا ہوا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اجمل خان دستی سچ نے اس کو سلطان لےیا رحمیر خان کے شہر ظاہر پیر میں سیورج سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث سیورج کا پانی قبرستان میں داخل ہونے لگا ظاہر پیر دربار جو وسط شہر میں ہونے کی وجہ سے دن بہ دن سکڑتا جا رہا ہے چار اکڑ کا قبرستان جس کا رقبہ اربو روپے کمرشل ہونے کی وجہ سے قبضہ مافیہ نے پنجے گاڑ کر قبروں کو مسمار کر کے مکانات و دکانیں تعمیر کر لی ہیں جبکہ مقامی لوگوں نے سیورج کا گندہ پانی قبرستان میں چھوڑ دیا جس سے گندہ پانی قبروں میں جانے سے بدبوت آفن اٹھنے لگا اور قبرے مسمار ہونے کا خدشہ ہے یہ ظاہر پیر کا طریقی اکلوتا قبرستان ہے یہاں سیورج سسٹم نہ ہونے سے گندہ پانی قبروں میں داخل ہو رہا ہے اور قبرے مسمار ہو رہی ہیں دوسرا قبرستان کی زمین پر بہاثر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ہماری ڈی سی ریمیر خان سے اپیل ہے کہ اس بارے نوٹرس لیں یہ ظاہر پیر کا قدیمی قبرستان ہے یہاں سیورج سسٹم نہ کس ہونے سے گندہ پانی قبروں میں داخل ہو رہا ہے جس سے قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے انتظامیہ کو چاہیے کہ قبروں کی بے حرمتی روکنے کے لیے عمل اقدامات کرے کیمرہ ٹیم کی ہمرا غفار رشید سچ نیوز زہر پیر غزب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا ہر بار کی طرح گرمی آتے ہی بجلی نے رخصت لے لی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو لاک وعدے ہوئے بہت دلا سے دیئے گئے مگر ہوا کیا وہی چکی کی دو پاچوں کی طرح پہیا گم پھر کر پھر وہیں آ گیا ادھر گرمی کی شدت انتہا پر پہنچی ادھر بجلی کا بوریا بستر گول ہو گیا بجلی کی کہیں آنیا جانیا جاری ہیں تو کہیں ایسے جاتی ہے کہ واپسی کا راستہ بھول جاتی ہے شہر عقائد میں ہونے والی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باوجود کے الیکٹرک نے اپنی روش نہ بدلی اور انوکی منطق پیش کر دی کے الیکٹرک ترجمان کہتی ہیں کہ کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی کیونکہ ادارے کی جانب سے ریجسٹر صارفین کو کسی بھی داتل کی پیش کی اطلاع دی جاتی ہے دوسری جانب ملک بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بلا داتل جاری ہے جس کے سبب گھروں میں کرونا کے باعث موقید شیڈیوں کا دم گھٹنے لگا ہے بچے اور بڑے دونوں ہی بے حال ہیں یہاں تک کہ جنریٹرز نے بھی کام چھوڑ دیا ہے مگر ارباب اختیار کے بلند ایوانوں سے غریب شہر کی آواز ہے کہ تکرا کر واپس آ جاتی ہے محکمہ زراد کے تعاون سے گلگت بلتستان کی زلہ گانچے میں خواتین کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا علیہ عالم کی ریپورٹ محکمہ زراد کے تعاون سے پی سی ایس آئی آر لیبارٹرک کا گانچے میں خواتین کو کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے احتیادی تدابیر اور فروٹ ہینٹلنگ پروسسنگ ڈی ہائیڈریشن اور ویلی ایڈیشن کے حوالے سے دو روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں ماہرین نے خواتین کو مقامی فلوں اور سبزیوں سے مختلف مسنوعات بنانے کے حوالے سے عملی طور پر روشناس کرائے پروگرام کا مقصد مقامی فل جو ضائع ہو رہے تھے اس کو کرامت بنا کر مختلف چیزیں بنانا تھا اس پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سانٹیفک آفیسر فیض اللہ نے بتایا ہمارا بنیادی مقصد ہے ہم فروٹ پروسسنگ کا ٹیرنگ دے رہے ہیں کیونکہ گلگت بلتستان میں خوراک کی قلت ہے تو جو تھوڑا سا فروٹ ہے وہ بھی گر کے پچاس سے ساٹھ فیصد ضائع ہو رہا ہے تو اس جو ضائع ہونے والے فل کو کیسے محفوظ کیا جائے یہ ہم فارماس کو ٹیرنگ دے رہے ہیں سب سے پہلا ہی لیکچر ہم اسی کا کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے ہم احتیاطی تدابیر کیسے کریں علامات کون سے ہیں گھر میں آپ جائیں گے تو احتیاط کس طرح کرنا ہے اس کے بعد اب یہ ٹیرنگ میں بھی ہم نے سن جو ہے چھے شپورٹ کا فاصلہ رکھ کے سوچل ڈسٹرنسنگ کے ساتھ ہم نے یہ ٹیرنگ دیا ہمیں یہاں پہ جیرنگ چیزیں جو ہم جیم بنانا سکھایا ہمیں جو چیزیں ہم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہمیں کس طرح استعمال میں لانا ہے یہ چیزیں ہمیں سمجھا رہے تھے سکھا رہے تھے اور یہاں پہ جو جتنی بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ بیسے کے لیے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو ایورنیس میں ہوتا کہ کس طرح ان کو ویسٹ ہونے سے بچائے جائے یقیناً اس طرح کے ٹریننگ سے یہاں پر ضائع ہونے والے مختلف حلوں کو کارامت بنا کر مارکٹ میں لاکر خواتین اپنے معاشیت کو بہتر بنا سکتے ہیں محمد علی عالم سچ نیوز گانچے سیالکورٹ میں شہریوں میں ماسک پہننے کی آگاہی مہم جاری ہے ریپورٹ کر رہے ہیں ارفان گجر سیالکورٹ میں کرونا وباو سے بچاؤ کے لیے فیس مارکس اگاہی مہم کے دوران ڈی پیو سیالکورٹ متنسل فلوز نے شہریوں میں مارکس تقسیم کیے کہ شہری کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے حیثیاتی تعدابیر اکتیار کریں بغیر مارکس کے شہریوں کے خلاف کاروئی عمل میں لائی جائے گی کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے سوشل ڈسفنس اور مارکس کا اثمال لازمی کیا جائے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف دفعہ 188 کے تحت کاروئی عمل میں لائی جائے گی کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے پھلاووں کو روکنے کے لیے ڈسٹرک پولیس یالکورٹ نے ایک میسیو کمپین شروع کی ہے جس میں ہم لوگوں کو یہ اگاہی دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے فیس ماسک پہنا ہوئے تو جو کرونا وائرس ہے اس کے ٹرانسپرٹ ہونے کے چانسز 99% کم ہو جاتے ہیں اس حوالے سے ڈی پیو صاحب کی ہدایت پر آج ہم نے یہاں لوگوں میں فیس ماسک دسٹرکورٹ کی ہے مطلف گاڑیوں پہ رکشاز کے اوپر ویرنس فلیکسیز آویزہ کی ہے لوگوں میں ٹھنڈے پانی کی بوتلیں پھول چاکلیٹس اور دیگر تحائف تقسیم کی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ شورد لائے جائے کہ یہ جو محلی کے بابا کرونا وائرس ہے ہم احتیاط کر کے ہی اس پر قابو پا سکتے ہیں اگاہی مہم کا مقصد لوگوں میں شورد بیدار کرنا ہے کہ اس موزی مرض کا علاج صرف احتیاط ہے ہم لوگوں میں فیس مارکس اور پھول تقسیم کر کے عوام کو پیغام دے رہے ہیں کہ گروں سے باہر نکلتے وقت احتیاطی تدابیر پر عمل کریں کرونا کی عباہ جو بہت خطرناک ہے اس لحاظ سے کیاکی تدابیر کے حوالے سے وہ اگاہی کے لحاظ سے ماسک تقسیم کی ہیں اور لوگوں میں شورد بیدا کرنے کے لیے کہ یہ محاصل گائیں اور اس کی آخر جان بھی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے پیاروں کو بچائیں کرونا وبا کے بڑھتے ہوئے پھلاو کے پیشے نظر سیالکورٹ پولیس ہر مشکل وقت میں عوام کی جانو مال کے تحفظ کے لیے پور عظم ہے کیامرہ ٹیم کے ساتھ ارفان گجر سچ نیوز سیالکورٹ ٹنڈو لائیار میں زلہ انتظامیہ کی جانب سے ایسو پیس پر عمل درامت نہ کروانے کے خلاف فیتہ جاجی مظاہرہ کیا گیا امتیاز حسین کی ریپورٹ زلہ انتظامیہ کی جانب سے زلہ بھر میں پندرہ روز کے لیے لاکڈاؤن کرنے کے بعد منپسند افراد کی جانب سے کاربار کھولنے اور زلہ انتظامیہ کی جانب سے عمل درام نہ کرانے کے خلاف پاکستان تیری کے انصاف اور تاجر برادری کے رینماوں کی جانب سے ڈپٹی کمیشنر آفس کے سامنے اتجازی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر مطالبات درد تھے اس موقع پر پاکستان تیری کے انصاف کے زلہ صدر ایڈوگیٹ علی پل کا کہنا تھا کہ زلہ حکومت نے تاجر برادری کی مشاورت کے بغیر لاکڈاؤن لگا کر غریب تاجروں کو فاقہ کشی پر مجبور کر دیا ہے ایسو پیس پر عمل درامت کرانا انتظامیہ کا کام ہے تاجر ہیں یہ سارے جتنے بھی تاجر ہیں ان کو ان کی حزت کرو ان کو تحفظ دو ان کی محیشت جس پر پوری سندھ اور پاکستان کی مشہت کھڑیے وہ بحال کرو اور لاکڈاؤن اور مشہت دونوں ساتھ چل سکتے ہیں سمارڈ لاکڈاؤن کرو انتظامیہ جو ہے ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں ہم یہ بھی نہیں کر سکے ہم لوگ پچھلے ایک ڈیڑھ گھنٹے سے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زنجیر بنا کے بیٹھ کے اور جو ایک درنے کی صورت بغیر کسی ٹریفک میں خلل دیئے بغیر کسی زندہ باد انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر من پسند لاکڈاؤن کو ختم کیا جائے اور تاجر برادری کو ایس اوپیز پر عمل درامت کراتے ہوئے اپنا کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ مزید فاقہ کشی سے بچ سکیں انتیاز حسین سیش ٹیوی نیوز ٹنڈو لیار زندہ لوردیر میں بجٹ پر تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے کے خلاف آل گورنمنٹ امپلائز اسیسیشن کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا رحمت اللہ سباتی کی ریپورٹ آل گورنمنٹ امپلائز اسیسیشن لوردیر نے بجٹ دوہ دار بیس کے خلاف شہید چوک کے مرگرہ میں احتجاج مظاہرہ کیا جس میں سرکروں کی تعداد مفتلی مخکموں کی ملازمین نے شرکت کی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارڈ اور بینر اٹھا رکی تھی ملک دشمن بجٹ ہے استاد دشمن بجٹ ہے مزدور دشمن بجٹ ہے ہم سب اس کو مسترد کرتے ہیں اکستان کی تاریخ میں ایک حکومت بھی ایسی نہیں گئے کہ اس نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا لیکن یہ حکومت ہے کہ اس نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا احتجاج مظاہرہ سے خطاب کرتے ہوئے آل گورنمنٹ اپلائز سبائی سطر سید محمد شاہ بادشاہ اپتاب علم محمد سلیم محمد رحیم اور دیگر نے کہا نہ کر کے ملازم کچھ بجٹ پیش کیا ہے جو ہمیں نمنظور ہے انہوں نے کہا کہ حالی آمین گائی کے لہر کے وجہ سے حکومت تمام سرکاری ملازمینوں کی تنخواہ میں سو پیسد اضافہ کرے لوردیر کے تمام سرکاری ملازمین اپنی مطالبات کے حق میں ڈسٹرک پسکر کے سامنے احتجاج مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ دو آزار بیس دو آزار اکیس کے بجٹ نمنظور دیرہ آزی خان میں محکمہ انہار کے ملازمین نے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھانے پر احتجاجی دھرنا دے دیا محمد علی میرانی کی ریپورٹ دیرہ آزی خان محکمہ انہار کے ملازمین کا نئے بجٹ میں تنخواہیں نہ بڑھانے پر حکومت کے خلاف احتجاج ملک کے مختلف علاقوں کی طرح دیرہ آزی خان میں بھی محکمہ انہار کے ملازمین کا احتجاجی دھرنا حکومت مرداباد کے نارے احتجاج میں ایپکا کے اہدہ داران کی شرکت انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ملازمین کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے ان کی قیادت میں ہم متحد ہیں ہماری کوشش ہے کہ جملہ ملازمین کے مسائل جو ہیں وہ حکومت حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پینشنرز سمیت جو ریٹائر ملازمین ہیں ان کی پینشن میں بھی اضافہ کیا جائے اور سندھ اور بلوچستان نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے گلغت بلکستان نے بھی پندرہ پرسنٹ اضافہ کر دیا ہے پنجاب اور کیپی کے اور مرکز وفاق یہ بلا امتیاز سلوک کریں ملازمین کے ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ ملازمین اور پینشنرز کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے دنیا میں دستور نرالہ ہے چمن میں کیا کانٹو نے جرم تو پھولوں کو صدا دی میں عمران خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں اگر کرونا آ گیا ہے ببا پھیل گی ہے تو ملازمین کا کیا قصور ہے ہم بھی متاثر ہیں آج ایپکا پاکستان کے مرکز حدار حاجی محمد شاہد چودری کی کال پر جو راجن ملازمین کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں پاکستان کی طرح ڈی جی خان بھی مکمل ہرطال ہے اور ہماری گزارش ہے کہ ہماری تنخواہوں میں معقول اضافہ گیا جائے اور ایپکا کے چارٹر اور آٹیمان کو مانعان تسلیم کیا جائے انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ نہ کیا گیا تو ہم پنجاب اسمبلی کا گھراو کریں گے کیمرہ بین ریحان علی کے ساتھ محمد علی میرانی سچ ٹی وی دیرازی خان رحیم یار خان میں خواجہ فرید آئی ٹی یونیورسٹی سے برطرف کیے گئے درجن ملازمین نے یونیورسٹی گیٹ کے باہر احتجاج کیا حسن رہبانی کی ریپورٹ رحیم یار خان میں خواجہ فرید یونیورسٹی کے باہر برطرف کیے گئے درجن ملازمین نے میڈیا کو بتایا کہ ہمیں جبری طور پر نوکرے سے نکال دیا گیا ہے انہوں نے یونیورسٹی انتظامیہ پر الزام آئید کرتے ہوئے کہا کہ نئے تائنات افسران اپنے کربی عزیزوں کو نواز رہے ہیں اور انہیں غیر قانونی طور پر نوکریاں دی جا رہی ہیں انتظامیہ نے پہلے دھکہ دھئی سے کنٹریکٹ سے ڈیلی ویجیزز پر کیا اور اب نوکرے سے نکال دیا وہ ظاہرین کا کہنا تھا کہ تین ماہ کی تنخواہی نہیں دی گئی گھروں میں فاقی کی نوبت ہے دوران اتجاج ایک ملازم نے خود پر پٹرول چھڑ کر خود سوزی کی کوشش کی جس کو پولیس کی مداخلہ سے نکام بنا دیا گیا اور دوسری جانب ترجمان خوجہ فریز یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ نکالے جانے والا ملازمین ڈیلی ویجیز یونیورسٹی میں کام کرنے کی بجائے دوسری جگہوں پر کام کرتے تھے یونیورسٹی کی جانب سے وارننگ کے باوجود ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہوئے جس کے باعث عارضی طور پر برطرف کیا گیا تاہم برطرف ملازمین نتجاج کرتے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر پنجاب سے یونیورسٹی انتظام کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے کیمنا ٹیم کے ہمراہ حسن رحمانی بیورو چپ سرچ نیوز رحیم پیارخواہ اکھاڑے میں لڑنے والے پہلوانوں نے نہ مانی اکھاڑے بند ہوئے تو محمد عظم کا روزگار رکھیا سابق رستم پاک و ہند نے حالہ سے لڑنے کا فیصلہ کیا اور لودرہ میں سردائی کا ٹھیلہ لگا کر گزر بسر کرنے لگا محمد عظم کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے تازوال کیریر کے دوران کئی پہلوانوں کو چھت کیا اب مہنگائی اور بے روزگاری سے لڑ رہا ہے میں عظم پلوان لڑکا رستم پاک و ہند یہ حالات خراب ہونے کے وجہ سے نہ تو ہمارے سے کسی نے پوچھا ہے پہلوانوں کا کیا حال چالے نہ کوئی گورنمنٹ نے نہ کسی نے کیونکہ کچھتیاں بند ہوگی ہیں تو ہم پہلوان کہاں جائیں آخر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پہلوانی کا ہمیں بہت زیادہ شونک ہے اور جیسے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی کرا رہے ہیں شکردوں کو بھی تیار کر رہے ہیں خود بھی کر رہے ہیں تو اسی لئے یہ حالات خراب ہونے کی وجہ سے پوچھتیاں بھی بند ہیں پھر مجھے مجبور ہو کے تھڑا ہی کٹھیا لگانا پڑا ہے سابق رستم پاک و ہند نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر دیگر شبوں کی طرح ایسو پیس کے ساتھ کھیلوں کی سرگرمیاں شروع کر دی جائیں تو اس جیسے دیگر پہلوانوں کا رزگار شروع ہو جائے گا ملک کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا ملک کے مختلف شہروں میں ریمچم موسم سوہانہ ہو گیا منچن آباد میں تیز ہواں اور موسلہ دھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا عارف والا شہر اور مضافات میں بادل برسے تو گرمی سے ستائی شہریوں کے مرجھائے جہرے خوشی زکھل اٹھے دیپالپور میں آسمان پر بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے تیز آنتھی اور بارش سے گرمی کے شدت کم ہو گئی شیخ پورا، جھنگ، کمیر، پھول نگر اور نورپل دھل سمیت بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا سرائے سے دھومے گرہ چمک کے ساتھ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا کمالیا شہر اور گرتنواہ میں موسلہ دھار بارش سے جلتھل ایک ہو گیا اکارہ، سمندری اور آراباد میں موسلہ دھار بارش سے نشیبی علاقے زیرہ آب آ گئے کئی علاقوں میں بچری کی فراہمی بھی موت تل ہو گئی جس سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا موسم کا حال بتانے والوں نے دیگر شہر میں بھی بادل برسنے کی پیشکوئی کی ہے محکم موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ابیٹ آباد، پشاور، کوہات، مردان، چترال، بنو، ڈیائی خان اور گردنواہ میں آنتی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جنگ میں انتظامیہ کی غفلت کے باعث عبر رحمت زہمت بن گئی کاشف علی کی ریپورٹ عرصہ کئی سال سے جنگ میں سیوری کا نظام بدحالی کا شکار ہے عبری کے ناکس نظام اور ناکاسیہ نہ ہونے سے گندہ پانی گلی محلوں اور تھڑکوں پر موجود رہتا ہے مگر بارش کے بعد حالت مزید خراب ہونے سے شہر سلاب کا منظر پیش کرتا ہے شہریوں کی جانب سے متدد بار متلکہ حکام کو درخواستیں دی گئی مگر متلکہ حکام اور زلائی انتظامیہ نے چپساد رکھی ہے مہاملوں گلیوں میں پانی کھڑا ہونے سے شہری گروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں جبکہ اہم شہروں پر پانی کھڑا ہونے سے نہ صرف شہریوں کو عام درف میں پرشانی کا سامنا ہے بلکہ شہری سڑکیں خستہالی کا شکار ہو رہی ہیں شہریوں نے وضیعہ پنجاب سے زلائی انتظامیہ کی غفلت پر موٹس لینے اور سیریج کی نظام کی بہتری کا مطالبہ کیا ہے کاشف علی نکی سچ نیوز جانگ چنیوٹ میں بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا بارش کے بعد شہر کی سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں عبد الرحمن کلیار کی ریپورٹ چنیوٹ بارش کیا برسی شہر میں شہر ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا یہ کسی دریا یا نیر کا منظر نہیں بلکہ یہ مناظر ہیں چنیوٹ شہر کے جو بارش برسنے کے باہر نظر آ رہے ہیں شہر چنیوٹ میں برسنے والی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا شہر کی مین شہرات اندرونے شہر اور گلیوں میں مناسب نکاسی آب کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی کئی کئی فوٹ کھڑا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پاڑ رہا ہے اور شہری اس پانی کی وجہ سے خراب ہونے والی اپنی گاڑیوں کو دھکا لگاتے نظر آئے شہر میں سوری کا بہتر نظام نہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی کئی کئی دن تک کھڑا رہتا ہے جو شہریوں کے لیے پریشانیوں کا سباب بنتا ہے اور شہری اپنے گھروں میں محصول ہو کر رہ جاتے ہیں زیلہ چنیوٹ کے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ شہر بار میں نکاسی آب کا مناسب بندوبست کیا جائے کیمرہ مین ایم ام تبسم کے ساتھ عبدرمان کلیار سچنیوٹ چنیوٹ یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا تیز رفتاری جان پر بھاری پڑ گئی ملک کے مختلف شہروں میں ٹریفک حادثات میں آٹھ افراد جان کی بازی ہار گئے اور ڈرائیورز کی غفلت کئی قیمتی جانیں نگل گئی دادوں میں انڈس ہائی وے پر کار اور ٹرک میں تسادم سے تین افراد جان بہت جبکہ چار زخمی ہو گئے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا مٹیاری میں کومی شہرہ پر تیز رفتار کار درخ سے ٹکرا گئی درائیور موقع پر جان بہت ہو گیا پاک پتن میں گاری اور موٹسائیکل میں تسادم سے ایک شخص جان بہت اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا ٹھول میں کار اور موٹسائیکل میں تسادم سے ایک خادون اور بچہ جان بہت جبکہ دو افراد شدید زخمی ہو گئے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا بورے والا میں دو موٹسائیکلوں میں تسادم کے نتیجے میں ایک شخص جان بہت جبکہ تین شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو ٹھول میں سستی چینی فروخت کرنے کا عدالتی حکم تو جاری کر دیا گیا مگر پاک پتن کی تحصیل عارف والا کے شہری مہگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں ملک بر میں چینی سستی ہونے کا اعلان تو کر دیا گیا مگر چینی سستی ملے گی کہاں سے یہ سوال ہے حکومت سیاری والا کی غریب عوام کا کیونکہ تحال شہر اور مضافات میں کریانا سٹور پر چینی کی فروخت ابھی بھی پرانے ریٹو پر جاری ہے جس پر شہری ناخش نظر آ رہے ہیں کریانا سٹورز مالکان کا کہنا ہے کہ چینی مہنگی خرید کر سستی نہیں بیش سکتے جبکہ اسسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا ہے کہ وہ چینی کی کم قیمت پر فروح یقینی بنانے کے لیے دن رات مسروف عمل ہیں جلد ہی چینی کے ریٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا مہنگائی کی ستائی عوام کا کہنا ہے کہ حکومت نے اگر چینی کا ریٹ کم کیا ہے تو کم ریٹ پر چینی کی فروخت کو یقینی بھی بنائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ جعوید رزا وٹو سچ ٹی وی آریف والا لندرہ کی تحصیل کے روڑ پر کمیں آٹا اور چینی نایاب ہو گیا جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے راو فخر الزمان کی ریپورٹ بزار اور یوٹیلٹی سٹور پر آٹا چینی غائب شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا حکومت عوام کو سہولیات فرام کرنے میں مکمل طور پر نہ کام ہو چکے یوٹیلٹی سٹور پر نہ چینی ملتی ہے نہ ہی آٹا بزار سے چینی اسی سے نبی روپے فی کلو جبکہ آٹا بائیسو روپے فی من مل رہا ہے جس سے عوام شدید پریشان دکھائی دے رہی ہے اسی حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے تیلٹی سٹور پر چینی خریدنے کے لیے آئیں نہ تو جہاں پر چینی دستیاب ہے نہ ہی آٹا دستیاب ہے اسی طرح شہر میں جائیں تو وہاں بھی آٹا دستیاب نہیں ہے نہ ہی چینی دستیاب ہے اگر چینی بزار میں لیں تو وہاں 80 سے 90 روپے تک جائے وہ چینی دی جاری ہے یہ تیلٹی سٹور جو ہے یہ حکومت کی جانب سے سہولیت فرام کرتے ہیں لیکن جہاں پر ایک ماہ سے جو ہے ہم آ رہے ہیں یہاں پر نہ تو چینی دستیاب ہے اور نہ یاٹا دستیاب ہے تو حکومت کو چاہیے کہ جو ادارے بنائے گئے ہیں امام کا سہولیات فرام کرنے کے لئے تو وہاں پر جو ہے امام کا سہولیات بھی دی جانے چاہیے حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ جو ٹیلٹی سٹور پر آٹا اور چینی کی ترسیل فوری فرامی کی جائے کیمرہ ٹیم کیمرہ رو فخر زمان نمہندہ سچ نیوز کیا روڑ پکا لڑکانہ کی شہر وگن میں ٹیڈی دل نے ایک بار پھر فصلوں پر حملہ کر دیا جس سے کسان پریشان ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت ٹیڈی دل کو بھگانے میں مصروف ہیں وگن میں ایک بار پھر ٹیڈی دل نے تباہی مچا دے ٹیڈی دل شہر میں کھڑی چاول سبے دیگر فصلے چٹ کر گئے جس سے کسان پریشان ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت مختلف طریقوں سے ٹیڈی دل کو بھگانے میں مصروف ہیں اکارا میں سبرچ کے گندے پانی سے سبزیوں کی کاشت کا سلسلہ جاری ہے جس سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں شاہد کھوکر کی ریپورٹ بدقسمتی سے اکارا اور گردونوہ میں کاشت کی جانے والی سبزیاں شہر کے گندے پانی سے کاشت کی جا رہی ہیں اور عوام انہی گندے گھٹروں کے پانی سے تیار شدہ سبزیاں کھانے پر مجبور ہے گرمیوں یا سردیوں دونوں موسموں میں موسمی سبزیاں اسی پانی سے اگائی جاتی ہیں جن میں آلو پالک بینگن قدو دھنیا پودینہ وغیرہ شامل ہیں مسکل بنیاد پر گندے پانی کی سبزیاں کھانے سے اکارا کی عوام ہیپرٹائٹس جیسے موزی مرض میں مبتلا ہو رہی ہے عرصہ دراز سے اکارا میں ایسے ہی فصلیں کاشت ہو رہی ہیں جبکہ محکمہ فوڈ اور تھارٹی نے بھی اپنی آنکھیں موندی ہوئی ہیں اور زلی انتظامیاں بھی اس کے خلاف ایکشن لینے سے کاثر ہیں عوام نے ڈیپٹی کمیشنر عثمان علی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گندے پانی سے فصلیں اگانے والوں کے خلاف فل فورٹ ایکشن لیں اور جو گھٹروں کا پانی فروخت کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے ملتان میں ایڈیشنر سیکیٹری ٹاسک فورکس رانہ علی ارشد نے کہا ہے کہ کپاس کے کاشتکار اور دیگر سٹیک ہورڈرز پیداواری حدف کے حصول کے لیے محکمہ زراد سے تعابن کریں ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی کو مرتب کردہ سفارشات پر عمل درامت سے پیداواری حدف حاصل کیا جا سکتا ہے دیکھئے احمد کاشیف کی ریپورٹ ایڈیشنر سیکیٹری ٹاسک فورکس رانہ علی ارشد نے کہا ہے کہ روان سیزن میں کپاس کی بہتر نگے داش کے لیے ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی باقاعدہ سفارشات مرتب کرے گی جس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا غلط سفارشات پر عمل درامت کی صورت میں کپاس کی فصل کو نقصان پہنچ سکتا ہے کزان ایڈوائزری کمیٹی کی ہی متعارف کردہ سفارشات پر عمل کریں سیکریٹری زراد واسف خرشیت کی ہدایات پر قائم کردہ ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی براہ کپاس کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے دیگر ممبران نے کپاس کی فصل کی موجودہ صورتحال آپ پاشی کے لیے پانی کی دستیابی خادوں اور ذریع زہروں کے مارکیٹوں میں مقرر راہ نرخوں پر دستیابی باری امور پر تبادلے خیال کیا ایڈیشنل سیکریٹری کا کہنا تھا کہ فیلڈ فارمیشنز کرونا وبا کی حفاظتی ایس او پیس پر عمل درامت کرتے ہوئے کاشتکاروں کی رہنمائی کریں پیداواری حدف کی حصول کے لیے کاشتکار اور دیگر سٹیک ہولڈرز محکمہ ذرات سے اتام ان کریں ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی کی آئندہ پندرہ روزہ سفارشات کے مطابق کاشتکار فصل کی بہتر نگے داشت کے لیے غیر ضروری جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کریں ہفتہ میں دو بار پیسکارٹنگ بھی کی جائے اور معاشی نقصان کی حد تک پہنچنے پر ہی سپریے کیے جائیں سپریے صبحوں اور شام کے آقات کار میں کیے جائیں جس فصل میں بوائے کے وقت فاسپورس والی خاتیں نہیں ڈالی گئی تھی وہاں جلد از جلد سفارش کرتا مقتار کے مطابق فاسپورس کی خات ڈالی جائے میٹنگ میں عالی افسران اور ترقی پسند کاشکاروں نے بھی شرکت کی احمد کاشف سچ ٹی وی ملتان بے زمیر اناصر کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا گیا رحیم یارخان کے علاقے تھلہمزہ میں انتظامی انکھ کار ربائی کرتے ہوئے مزر سہت سرخ برش پر آمد کر کے گودام سیل کر دیا اسیسٹر کمیشٹر لیاقتپور نے محکمہ فوڈ کی امرات تھلہمزہ کے علاقے ترنڈہ محمد پناہ میں ملاوٹ بافیا کے خلاف کار ربائی کرتے ہوئے بائیس سو کلوگرام مزر سہت سرخ برش پر آمد کر کے گودام سیل کر دیا جہلم کا نواحی علاقہ خورد سہت کی بنیادی سہولیات سے محروم ہے سرکاری ڈسپنسری خستہالی کا شکار ہے بابر حسین کی ریپورٹ ایک سرکاری ڈسپنسری ہے صحت کے میار کا یہ عالم ہے کہ ڈسپنسری کی بیلڈنگ تو خستہالی کا شکار ہے ٹیکنیشن ہی غیر قانونی طور پر مریضو کا علاج کرتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ مخیر حضرات کے تعاون سے ہیلس سنڈر کی امارہ تو تعمیر کر دی گئی ہے لیکن صحت کی سہولیات تحال میسر نہیں اس ڈسپنسری کو بنے ہوئے سو سال ہو گئے ہیں انگریز دور کی بنی ہوئی ہے بلکل ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو چکی ہے اس بیلڈنگ کی دیواروں پر جگہ جگہ درادے پار چکی ہیں اس کی گرنٹی ختم ہو چکی ہے یہ کسی بقت بھی گر سکتی ہے کوئی آسا پیش آ سکتا ہے یہ مارے آن جو ہے نا ادھر بادی دس زار سے زیادہ ہے اور ادھر اس ڈسپنسری میں ماریزو کو عام طور پر ایراج کی گھر سے جیل ہمیں جانا پڑتا ہے کام کرنے والے ٹیکنیکل اسٹاف کا کہنا ہے کہ ڈسپنسری کو بنے ایک سو سال سے زیادہ ہو چکا ہے ہستہ حال بلڈنگ کسی بھی وقت گر سکتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو سیت کی بنیادی سہولیات فرام کرنے پر توجہ دنی چاہیے بہاولپر کے شہر مبارک پر کا مرکز سیت بنیادی سہولیات سے محروم ہے شہری علاج کے لیے دور دراز علاقوں میں جانے پر مجبور ہیں یاستر نائچ کی ریپورٹ آر ایسی مبارک پر جو کے بارہ بنیادی مرکز سیت تقریباً تین لاغ سے زیادہ آبادی کا مرکز ہے جہاں روزانہ غریب مریض علاج کے لیے آتی ہیں ادویات کی بہت زیادہ کمی ہے دوائی نہ ملنے کے باعث میوس لوٹتے ہیں چند گولیوں کی سوا کچھ نہیں ملتا ایکسری پلانٹ عرصے پانچ سالوں سے نکارہ ہو کر بند پڑا ہے روڈ ایکسیڈنٹ ایم ایل سی کے علاوہ ایکسری کے لیے ساٹھ کلومیٹر کا سفر بہاولپور یا احمد پر شرکیہ کا سفر کرنا زلالت کی سوا کچھ نہیں ہے جو کہ حکمرانوں کی کارکردی پر سوالہ نشان ہے روزانہ تین سو سے زیادہ مریض کے لیے ادویات میں چند گولیوں کے سوا کچھ نہیں ڈاکٹر مریض کے چیک اپ کے بعد مجبوراً پرائیویٹ ادویات کا نقصہ لکھ دینے پر مجبور ہیں جنرنیٹر بھی مناسب دیکھ پال نہ ہونے کے باعث عرصے دراز سے خراب ہو کر بند پڑا ہے ہسپتال کی چار دیواری بسیدہ ہو کر جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے بیک سائیڈ سے تو چار دیواری کا نام نشان بھی مٹ چکا ہے دیوار نہ ہونے کے باعث جنگلی جانور کتے وغیرہ گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں ملازمین بھی ادم تحفظ کا شکار ہیں ملازمین کے کوارٹر کئی سالوں سے مرمت نہ ہونے کی وجہ سے بھوت بنگلوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں جن کے پاس جنگلی بھوٹیاں اگ گئی ہیں رہائشی کوارٹروں کی چھتے بارشوں کے دوران ٹپکتی ہیں ہسپتال کا سیوری سسٹم بھی خراب ہے اتنی بڑی عبادی کی گریب عوام کے لئے بنیادی سہولیت کا نہ ہونا حکمرانوں کے لئے سوالہ نشان ہے اہل علاقہ نے وزیر علا عثمان بزدار سے فوری نوٹس لے کر ادویات کی فرامی نئے ایکسرے پلانٹ جنگلیٹر کی مرمت چار دیواری اور کوارٹروں کی مرمت سمیت دیگر مسئل ہر کرنے کے حکمات جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر نائی چساچ نیوز مبارک لئیہ کی علاقے پہاڑپور میں پانچ سو سال قبل مغلیہ دور میں بننے والے برج کے نشانات مٹنے لگے ہیں شاہد کھرل کی ریپورٹ پانچ سو سال قبل مغلیہ دور حکومت میں بنایا گیا تاریخی برج ختم ہوتا جارہا ہے پارپور کے نزدیک برج والا کے مقام پر مغلیہ دور میں سن پاندرہ سو پچاس میں یہ برج بنایا گیا تھا اس برج بنانے کا مقصد خطوط رسانی اور ڈاک کے نظام کو بہتر بنانا تھا ڈاک ایک برج سے دوسرے برج تک گھوڑوں کے ذریعے پہنچائی جاتی تھی لیکن پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد اس کی حفاظت نہ کی گی حکومتی سطح پر عدم توجوی سے ایسا ایسا یہ تاریخی برج ختم ہوتا چلا گیا اور آج اس تاریخی برج کے نشانات ملتے جا رہے ہیں اس حوالے سے یہاں کے باس یوں کا کہنا ہے برج ایسی مغلیہ خاندان نے دورے بڑھے سے کہ سارے ملک جی ایک بہترین ثقافت ہے جی میں ہڑپا ہائی منجو دراؤ ہائی لیکن وہ جی میں ختم تھی گئن انہوں نے بناوانا لے ختم تھی گئن یہ گورنمنٹ کو چاہید ہے کہ سارے ثقافت کو جڑانا بحال کرے اور آنوال نسل بھی دیکھتے کہ سارے ملک پاکستان جی ثقافت آئی بڑی سادہ قسم دی آئی یہ حقیقت ہے کہ جو قومیں اپنی وراثت کی اپنی ثقافت کی حفاظت نہیں کرتی وہ کمیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں اور ایسا ایسا اس کے نقوش ختم ہوتے جاتے ہیں کامرامین کامران شہد کے ساتھ شہد اقبال خرل سچنیو پیر جگی پہاڑ پور لیا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا خانوال کے علاقہ ایوان چوک کے رہائشی نوجوان نے گھنے لو کام کاج کے دوران ضائع ہونے والے پانی کو نہ صرف استعمال کیا بلکہ رہگیروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرتی راشد حسین کی ریپورٹ حدیث مبارکہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی کسی بھی چیز کو ہٹا دینا نیکی کہلاتا ہے اسی طرح یہ ایک عملی مثال قائم کیا خانوال کے علاقے ایوان چوک کے رہائشی محمد اکبر نے جس نے گھرے لو کام کاج کے دوران استعمال ہونے والے پانی کو بجائے گلی یا چوراہے میں بہانے کے کمال اکلمندی سے استعمال کے قابل بنا لیا نوجوان نے گھر سے ملکہ خالی پلات میں سبزیاں لگا لی اور ضائع ہونے والے پانی کا رخ اس پلات کی جانب کر دیا جس سے نہ صرف گلی سے گزرنے والے نمازیوں اور رہگیروں کی مشکلات میں کمی ہوئی ہے بلکہ گھر پر ہی صاف ستری سبزیاں بھی حاصل کی جا رہی ہیں نوجوان محمد اکبر کا کہنا تھا کہ اگر تمام لوگ اسی طرح سبزیاں لگائیں تو یقینا خانے وال کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اب جو فالتو پانی وغیرہ ہوتا ہے اب سبزیوں میں استعمال کریں حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ شہریوں کو سبزیوں کے بیش سے دام و فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے تاکہ اس طرح کے شوقین افراد کے شوق میں مزید اضافہ ہو سکے خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر مسلمان بھائیوں کی خدمت کرنا کسی نیکی سے کم نہیں ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ راشد حسین سچ نیوز خانے وال سرد علاقوں میں کاشتہونے والی انگور کی فصل اب جنوبی پنجاب کے گرم علاقوں میں بھی کاشتہونے لگی ہے راشد علی کی رپورٹ انگور کی کاشت سرد علاقوں میں کی جاتی تھی اب اس کی کاشت گرم علاقوں میں بھی ہو رہی ہے جنوری میں کاشتہونے والی فصل جون میں پک کر مارکیٹ میں پہنچ جاتی ہے نوبی پنجاب میں ویسا ہی اب بہت اچھا ٹرینڈ چل رہا ہے انگور کا میں نے کوئی 3、4 سال سے لگایا ہوا اور پیداوار اس کی چوتھا سال ہے پندرہ سے بیس کجی پر پلانٹ مل جاتی ہوتی ہے اور اگر پر ایکڑ انکم دیکھیں تو ڈیڑھ سے دو لاکھ رو پیہ اس کی پر انکم ہے ابھی مارکیٹ ڈیویلپ نہیں ہوئی ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ مارکیٹ ڈیویلپ ہو جائے گی تو بہت اچھی اس کی انکم بنے گی تیبی ماہرین اس حال کو صحت کے لئے مفید قرار دیتے ہیں اس کے انسانی جسم کے اوپر بہت سارے اچھے مصبت اثرات ہوتے ہیں اس میں وائٹمن سی اور وائٹمن کے پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں پوٹاشیم موجود ہے جو کہ پوٹاشیم جو ہے وہ جسم کے اندر بلڈ پیشر کو کنٹرول کرنے کے لئے بڑا اہم ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں انٹی آکسیونٹ پایا جاتے ہیں جو کہ شوگر اور ہارٹ کے دل کے کچھ ایسے جو بیماریاں ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے زریم آہرین کہتے ہیں کہ کپاس کی فصل کے بہران کی وجہ سے کاشتکار باغبانی پر توجہ دے رہے ہیں کاشتکار منافع کے حوالے سے یہ باغبانی کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ باغات جو ہیں وہ فصلوں سے زیادہ منافع بخش ہیں تو اسی حوالی سے انگور کی کاش بھی پچھلے چند سالوں میں ہمارے جہانیے کے علاقے میں ہوئی ہے اور جب یہ فصل ظاہرے کے کاشت ہوتی ہے اس کے مسائل بھی ساتھ اس کے شروع ہو جاتے ہیں انگور کی فصل سے وابستہ کاشتکاروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کاشتکاروں کی معاملت کرے تاکہ باغبانی کو فروغ حاصل ہو سکے کیمرہ ٹیم کیمرہ راشد علی سچ نیوز جہانیے گھر نصر پیسہ سے تحفظ دلاتا ہے بلکہ موسم کی سختیوں سے بھی بچاتا ہے اس حوالے سے دیکھئے عبدالمجید باٹی کی ریپورٹ یہ ہے کمہاری جو فان تعمیر کا شہکار بنانے میں اپنا سانی نہیں رکھتی افضائش نسل کے لیے گھر کی دیواروں اور کونوں خدروں میں مٹی کے ایک جگہ پر کئی گھر بناتی ہے یہ جفا کچھ پتنگا ایک گھر بنانے کے لیے بیسیوں بار اپنے وزن سے بھی زیادہ مٹی کا ڈھیلہ بنا کر مطلوبہ جگہ تک لاتی ہے جسے موں اور پاؤں کی مدد سے تہہ در تے ایک گھر کی تکمیل کا عمل پورا کرتی ہے اس دوران موسم کا سخت گرم ہونا ضروری ہے تاکہ ایک اڑان سے دوسری اڑان کی واپسی تک پہلے والی مٹی خوشک ہو جائے یہ پتنگے تین مختلف رنگوں نسل میں پائے جاتے ہیں جن میں پہلی دو نسل کی مادہ اپنے گھر بناتی ہیں جبکہ نر گھروں کی حفاظت کے علاوہ خوراک کا بندوبست بھی کرتے ہیں جبکہ تیسری گہرے نیرے رنگ کی کمہاری اپنا گھر بنانے کی بجائے انہی کے گھروں میں انڈے دے کر غیب ہو جاتی ہے مٹی کے یہ گھر عمومن لمبوترے اور بیزوی شکل میں ہوتے ہیں ہر گھر کی تکمیل کے بعد مادہ اس میں ایک انڈہ دیتی ہے اور ساتھ ہی نو مولود کی خوراک کے لیے ایک سنڈی یا مکڑی رکھ کر مٹی سے گھر کا موں بند کر دیتی ہے جس میں صرف ایک سفید رنگ کا لاروہ بنتا ہے جو اپنی اصل شکل میں آنے کے بعد گھر کے اندر سے سراغ کر کے باہر نکل کر پہلی اڑان کے لیے تیار ہوتا ہے یہ پھولوں کے رس سے اپنے خوراک حاصل کرتا ہے ان کے گھر سال ہا سال تک ٹیم رہتے ہیں جبکہ موسم گرمہ میں نہ صرف اپنے پہلے والے گھروں کو مرمت کرتے ہیں بلکہ نئے گھر بھی بناتے ہیں کیمرامین وقاصلی سوہو کے ساتھ بیاری کے شہر بورے والا میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی اور رہزنی سمیت سنگین وارداتوں میں ملوث گینگ کو سرغنا سمیت گرفتار کر لیا ہے کریم صحیفی ریپورٹ کریں گے بورے والا اے ایس پی ڈاکٹر لزہرامن نے ایس ایچو محمد عباس کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ بورے والا کے مختلف علاقوں میں کئی ماہ سے ڈکیتی چوری کی وارداتوں میں ملوث گروہ پولیس کے لیے چیلنج بنا ہوا تھا جس پر ایس ایچو مادل ٹون محمد عباس صاحب انسپیکٹر واسف علی اور اے ایس ای مذر فری سمیت پولیس کی ٹیم نے انتہائی محنت کے بعد ان وارداتوں میں ملوث وقاس اور رف وقاسی گینگ کے سرغنا سمیت چار ارکان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے چھینی گئی نو مور سیکلیں لاکھ روپے نقدی اور اصلہ بھی برامت کر لیا اے ایس پی ڈاکٹر اوزیر امن نے پریس کانفرنس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں امن کے قیام اور عوام کی جان و مال کو تحفظ فرام کرنے کے لیے امن کے دشمنوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا اس سلسلہ میں مزید جرائم پیشہ گروہوں کا سراغ لگایا جا رہا ہے جنہیں بہت جلد گرفتار کر کے کیفر کھرتار تک پہنچایا جائے گا بعد ازاں اے ایس پی برے والا نے چھینی گئی موڈ سیکلوں کی چابیاں ورسا کے حوالے کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد کریم صحفی سچ نیوز برے والا مزفرگر کے علاقے خانگر کی حدود میں آٹھ ماہ قابل ڈکیت گینگ کے ہاتھوں قتل ہونے والے تاجر کا اندھا قتل ٹریس کر لیا گیا تھانہ خانگر کی حدود بستی سمندری کے قریب آٹھ ماہ قابل ڈکیتی کی واردات میں ٹیم رکنی نامعلوم ڈکیت گینگ کے ہاتھوں قتل ہونے والے تاجر غلام محمد کے قاتلوں کو تھانہ خانگر پولیس ٹیم نے ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ہے ڈکیت گینگ سے دو عدد رائفل دو عدد پسٹل اور تین لاکھ پچاس ہزار لوٹی گئی رقم بھی برامت کر کے مدعی مقدمہ کے حوالے کی گئی اس سلسلے میں تھانہ خانگر میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں مدعی مقدمہ سیاسی سماجی اور صحافتی شخصیات کی کثیر تداد میں شرکت کی موززین علاقہ نے قتل کو ٹریس کرنے والے انسپیکٹر چودری جوید اختر ساب انسپیکٹر فلک شیر صفدر امیر نواز زوار حسین اسلام خان اور دیگر پولیس ٹیم کی کابشوں کو خوبصراہ اور ان کی تقیقی کے لیے دعائیں کی ڈی ایس پی صدر سرکل نے کہا کہ انسپیکٹر چودری جوید اختر کی قیادت جانب سے پولیس ٹیم کی کابشوں کو سراتے ہوئے نگ دینامات اور تعریفی سرٹیفیکیٹس کا اعلان کیا گیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اجمال سچ نیوز خانگڑ لودھرا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشاعت فروش کو گرفتار کر لیا ہے دیکھئے قاظم بلوچ کی ریپورٹ جسٹر پولیس افیسر لودھرا سید کراوسن کی حدیب پر زلہ بھار میں جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریٹر انچاری ہے تھانہ جلہ رہے کے ایسر چو زفر گروہ کی سار برائی میں چوکی تھانہ جلہ رہے کے انچارج اسیسن ساب انسپیکٹر زفر اقبال بوار نے پولیس ٹیم کے ہمراہ منشاعت فروش کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے منشاعت فروش مسررت اجاز کو چاس پھوک کرتے ہوئے گرفتار کر لیا دیسٹر پولیس افیسر سے یہ کراوسن نے منشاعت فروش کے خلاف کارروائی کرنے پر تھانہ جلہ رہے ہیں پولیس ٹیم کی کارکردی کو سرا ہے دیسٹر پولیس افیسر سے یہ کراوسن نے اس موقع پر میڈیا سے گفت کرتے ہوئے کہا کہ جرائی پیشہ ناصر کے خاتمہ میری اول انتجی ہے جرائی پیشہ ناصر کے خلاف دلہ بھار میں کریٹون جائے رہے گا اور جرائی پیشہ ناصر کے ساتھ اینیاتوں سے نپٹا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کازم عباس پلوج بیورا چیف ساتھ نیوز لو درہا لئیہ میں محکمہ جنگلات اور پولیس کے درمیان تھن گئی سوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں ظہور دورانے اداروں کے ایک دوسرے کے ساتھ تاون سے ہی ریاست کا نظام کامجابی سے چلایا جا سکتا ہے اداروں کے ایک دوسرے پر ادم اعتماد اور ادم تاون سے ریاست کا نظام چلانے میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے لئیہ میں محکمہ جنگلات اور پولیس کے درمیان تھن گئی کچھ روز قبل فتح برگے قریب محکمہ جنگلات کے فریس گار پر لکر چور گینگ کی مبینہ فیرنگ سے گار زخمی ہونے کے واقعہ کے بعد ڈویجنہ فریس افیسر کے پولیس پر گینگ کے ساروابط اور ملزمان کے خلاف کاروائی میں ادم تاون کے الزامات فیرنگ بھی ان کے اوپر کی جس کی وجہ سے ہمارا فورس گار نوید وہ زخمی بھی ہوا اور وہ جو پکڑا ہوا تھا اشتہاری اس کو وہ چھڑا لیں میں جانے میں کامیاب ہو گیا پھر فوری طور پہ وہ جو زخمی اہل کار تھا اس کو ہسپتال لے جایا گیا اس کی جو امن سی ہے وہ بنوایا گیا پھر اتھانے میں دیا گیا استغاثہ بھی درخواست بھی دی گئی لیکن اس پہ پولیس نے جو دو دفعات تھی جو لگنی چاہیے تھی وہ نہیں لگائے اس کی وجہ سے ہمارے جو بندے تھے انہوں نے ادم اعتماد کا اظہار کیا اس اے ایس ای پہ اپنے گفتگو کے دوران اینڈویجنل فریسٹ افیسر کا مزید کہنا تھا تفتیشی افسر ملزمان کا قریبی عزیز ہے جان بڑھ کر وقوعہ کی اطلاع کے گھنٹو بات پہنچا اور مقدمہ میں قانون کے مطابق دفعات شامل نہ کرتے ہوئے ملزمان کو فیضہ پہنچایا پولیس اہلکار لکر چور گینگ کو تحفظ فرام کرتے ہیں جس سے مہتماں کو لکر چوروں کے خلاف کاروائیوں میں مشکلات درپیش آتی ہیں جس ایک پولیس افیسر لیا حسن اقبال سے رابطہ کرنے پر ان کا کہنا تھا جب بھی جنگلات کے حوالے سے کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو میرٹ پر کاروائی کی جاتی ہے کیمرویرمین موسیقی